سچ کہوں تو یہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس گھر میں آپ دونوں کا شیئر ففٹی ففٹی ہے اب یہ کیا ہے؟ کیسا مزاگ ہے یہ؟ یہاں پر صاف صاف لکھا ہے لیکن آپ نے اس کو صحیح غور سے نہیں پڑا مجھے کیسے پتا ہوگا اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلی دفعہ گھر کریدا ہے میں نے دستخط کیے کاغذات لیے پاکت ختم ہو گئی میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ لیلا آنٹی ایسا بھی کر سکتی ہے میرے ساتھ میں بس تھوڑے ہی دن کے لیے باہر گیا تھا اور یہاں میرے پیچھے یہ سب کاروائی ہو گئی لیکن یہ کیسے ہو گیا مجھے یقین نہیں آ رہا مجھے یہاں سے جانا ہی نہیں چاہیے تھا آپ دونوں اپنی جگہ پر صحیح کہہ رہے ہیں اور اس گھر کے آپ دونوں ہی مالک پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مجھے بتائیے کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے کسی ایک کو دونوں میں سے آدھا حصہ سیل کرنا ہوگا یہ ناممکن ہے گھر کو دو عصوں میں باٹ سکتے ہیں دیکھیں یہ گھر اس طرح کا نہیں ہے جسے باٹا جائے میں اس گھر کو کسی کے ساتھ نہیں باٹنے والا تو اچھا یہی ہوگا تمہارے لیے کہ یہ گھر میرے حوالے کر کے کہیں اور سلے جاؤں گا میں نے اس گھر کو خریدنے کے لیے کافی محنت کی ہے میں کہیں نہیں جاؤں گا تم جاؤگی یہاں سے آپ دونوں مل کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں بلکل نہیں آپ اس پارٹنشپ کو توڑنے کے لیے مقدمہ بھی دائر کر سکتے ہیں کیا یہ کیس لمبا سلے گا معاملے کو حل کرنے میں تین مہینے بھی لگ سکتے ہیں یا پھر اس مقدمے کو تین سال بھی لگ سکتے ہیں لیلہ آنٹی کیا آپ گھر پر ہے ہلو لیلہ آنٹی کیا آپ گھر پر ہے یہ تو وہی رڑکی ہے جس کو میں نے گھر بیچھا تھا لیلہ آنٹی میں سیلی لیلہ آنٹی کیا آپ گھر دروازہ کھولیں یہ کیا کر رہی ہو اب کیا دروازہ دھڑو گی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ گھر پر نہ ہو میں تمہیں بتا دوں اس گھر کے کاغذات میرے پاس ہیں میں نے اس گھر پر بہت محنت کی ہے کمرے سٹ کی اچھا ٹھیک کی یقین نہ آئے تو اس بارے میں لیلہ آنٹی سے پوچھ سکتے ہو کہ گھر کتنا گندہ تھا پتہ ہے دن رات محنت کر کے اس گھر کو بنایا ہے میں نے سچ میں جو ہو گیا سو ہو گیا اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کاغذات دونوں کے پاس ہیں تو بتاؤ کیا کروں میں اگر اچھا وکیل کر لیتے تو آج یہ نوبت نہ آئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے سمجھ گئی میں یہاں موجود ہوتا تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارے وکیل نے کوئی ڈیل کر لی ہو کیا کہہ رہی ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ان میں سے تو ایک وکیل ہے اور ایک بھوڑی خاتون ہے وکیل نے جو کیا اسے تو چھوڑو تم اور میسس فیروز کیا پتہ بتانا بھول گئی دیکھو میں کسی میسس فیروز کو نہیں جانتی میں بس جانتی ہوں لیل آنٹی کو جنہوں نے مجھے گھر بیچا ہے اس لیے وہ گھر میرا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ گھر میرا ہے سامان باندھو اور نکلو بہاں سے بلکل بھی نہیں اس گھر کو میں نے خریدا اسے رہنے لائک بنایا اب وہاں رہتی ہوں میں اور تم چاہتے ہو کہ وہ گھر تمہیں دے دوں بلکل بھی نہیں ایسا سوچنا بھی بے وکوفی ہوگی مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے جانا ہوگا اب جو تمہارا دل چاہے کر سکتے ہو تم